اگر ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے رکھی ہوئی تو کیا اس گھر میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں کیا ہے عام طور پر قرآن مجید رکھا رہتا ہے اس پہ علماریوں پہ رکھا رہتا ہے یا کوئی تابدان رہتا ہے تو اس پہ رکھا رہتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے تو اگر اس میں کیا ہے بے حیائی کا خطرہ نظر آ رہا ہو تو سب سے پہلے اس قرآن مجید کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیں پردہ ڈال دیں کوئی چادر ڈال دیں یا کوئی ٹوال ڈال دیں یا کوئی کپڑا ڈال دیں تاکہ کیا ہے قرآن مجید بلکل چھوپ جائے سمجھمائی بات قرآن مجید بلکل چھوپ جائے اور اس کے بعد کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں فتح و رزویہ میں حضور علیہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رزوان نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن مجید تابدان وغیرہ پر یا کھڑکی پر یا علماری پر یا کہیں جگہ پر رکھی ہوئی ہو سب سے پہلے تو ہونچی جگہ پر رکھیں تو اس گھر میں اس وقت تک ہم بستری نہ کریں کہ اگر کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ دھاپ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ بلکل برہنہ ہو کر نہ کریں بلکہ کیا ہے اپنے دونوں کے اوپر چادر بلکل اڑھ لیں کیونکہ یہ کیا ہے برہنہ ہو کر کرنے سے یہ نقصان بتایا گیا کہ شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے جس روم میں آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو اگر موجود ہے تو آپ اس قرآن مجید پر پردہ ڈالنے کے بعد اس گھر میں پھر ہم بستری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ نے پردہ نہیں ڈالا تو یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے جس سے کہ آپ بنہگار ہوں گے تو آپ یہ کریں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں اور ایسے بھی کیا ہے آپ اگر سو رہے ہیں تو اگر قرآن مجید ویسی رکھی ہوئی ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیر اس کی طرف چلا جائے یا آپ اس روم میں کوئی ایسی حرکت کر دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ اپنے روم میں رکھیں تو پہلے سے ہی احتیاط یہ کر لیں کہ قرآن مجید کو ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ قرآن مجید دکھائی نہ دے قرآن مجید کیا ہے دکھائی نہ دے اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو کم سے کم کیا ہے اس قرآن مجید کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ بے حرمتی سے محفوظ رکھا جائے السلام